مرزوں کے علاج کے لیے جانکاری اوکسیجن سپلائی کا بھی مانگا پیارا رکشہ منتری نے لکنوں کے لیے بھیجے پانچ ہزار لیٹر کی جمبو اوکسیجن سیلنڈر ڈی آر ڈی او کی مدد سے رازانی کے سپتالوں میں ہوگی اوکسیجن آپورٹی اتر پردیش میں اوکسیجن پلانٹس اور سپلائی ایجنسیز کی بڑھائی جائے گی سرکشا پولیز بل اور یو پی ایک سو بارہ کے وہان کریں گے چوبیس گھنٹے کش پورو پردان منتری مرموان سنگھ ہوئے کورونا پوزیٹیو علاج کے لیے دلی ایمس میں گھرائے گئے بھرتی لے چکے ہیں ویکسین کی دونوں ڈور کورونا سنکرمن کے بیچ اتر پردیش سے آئے رہاد بری خبر پردیش میں بڑھ رہا ہے رکووی ریٹ چوبیس گھنٹے میں ہوئی گیارہ ہزار لوں کی رکووی دیش پر بچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو لاکتی ہتر ہزار سے زیادہ نئے کہ اس ایک ہزار چھے سو انیس لوگ کی موت چھے راجل سے مہاراشتہ آنے والوں کے لیے نیگٹیو آر ٹی پی سی آر ریپورٹ ضروری بی ایس پی ادھک شمائیواتی نے کورونا سنکرمنٹ سے ہو رہی یواؤ کی موت پر کھین سرکار سے اپیل کی ویکسین کو لے کر عمر سیمہ پر کیا جائے پنر رشاہ ورانسی میں کورونا سے بگڑتے حالات کے بیچ پی ایمودی کی سنصدیہ کرلے میں کورونا کوویٹ کنٹرول روم چوبیس گھنٹے کے ہیلپ لائن میں ملے گی ڈاکٹر اسپتال اور بیٹس جوڑی اہم جان کری مہووہ میں پولیس ٹیم پر حملہ معاملہ سامنے آیا ایکسیڈنٹ سے گصہ اگرامنوں نے چرخاری کو اتوال پر بولا دھاوا علاقے میں بھاری پولیس فورس دینا شریف کشن جنبومی کیس میں مطورہ کورٹ میں ٹیلی سنوائی مندر کے وگرہوں کو آگرہ کلال کلے میں مسجد کی نیچے دوانے کا کیا دعویٰ کورٹ سے اے ایس آئی جانچ کی مانگ کوویٹ سنکرمنٹ کے بیچ یوپی پنچائت چناپ پر روک لگانے کی مانگ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے یا چکا علاوہ آدھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو دی گئی ہے چنوٹی پرتابگر کے سانگا پٹی گاؤں میں فرضی ووٹنگ کا معاملہ آیا سامنے تین ووٹر آئی ڈی کے ساتھ ایک محلہ گرفتار بارہ ونکی میں پولس نے ایک شخص کو تیس لاکھ روپے کی آوائیت شراب کے ساتھ گرفتار کر لیا پنچائت چناپ میں پریوک کے لیے لائے جا رہی تھی شراب مزفر نگر میں پنچائت چناپ میں ہو رہی ووٹنگ کا کمیشنر نے لیا جائزہ ادھکاروں سے کوویٹ گائیڈ لائن کے پالن کرانے کے دیئے نردنش سلطانپور میں فرضی ووٹنگ کی شکایت کرنا پڑا بھاری ویروت گھوٹنگ کی فائرنگ گولی لگنے سے دو گھائل علاج جار پرتاب گھر کے سانگا پٹی گاؤں میں فرضی ووٹنگ کا معاملہ آیا سامنے تین ووٹر آئی ڈی کے ساتھ ایک محلہ گرفتار پرتاب گھر میں درجنوں بھوتوں پر بوالکاروں بیراؤتی کے اندر پر بھوت لوٹنے کی کوشش شیف پولس نے لوگوں کو خدیڑا امروہ کے چکا گاؤں میں گرامیڑوں نے کیا مدان کا بھائشکار گاؤں مدان کیندر نا بنانے پر جتائی ناراض کی ایٹا کے لیکنج تحصیل میں پنچایت چناؤں میں ووٹنگ کے دوران ایک ہسٹری شیٹر گرفتار شخص پر مدان پرکریہ بادت کرنے کار سنبھل میں پولس چھا بیماری کرے ایک وہاں چور گینکہ کیا پولاسا موقع سے دو آروپی گرفتار آروپیوں کے پاس ایک لگجری کار سہت نو بائک بڑا بستی میں پنچایت چناؤں کے ووٹر لسٹ میں گڑھ بڑی کا ماملہ آیا سامنے گرامیڑوں نے ووٹر لسٹ سے نام گائب ہونے کا لگایا آرو باکپت میں کوتوالی بڑھات شیطر کے ملک پر گاؤں میں مدان کرنے کے دوران دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ پولس نے کیا لاتھی چارج کہ ہی راست میں پنچایت چناؤں میں ووٹ ڈالنے گاؤں پہنچے سلطانپور میں لمبوہ ودھائک دیو مڑنی دیویدی بیرنگ لوٹے گھر ووٹر لسٹ سے گائب تھا نام کہا لسٹ بنانے والوں پر ہو سک کروائے پرتابگر کے جاکھا مہی مدان کیندر پر گرامیڑوں نے جم کر کے انگامہ نیورتمان گرام پردھان پر فرضی ووٹنگ کرانے کا آروپ پولنگ سینٹر میں گھسنے کا بھی لگایا آروپ ایٹا میں شکوہ آباد روڈ پر بدماشوں نے پردھان پر پرتیاشی کے پتی کو ماری گولی گمبیر حالت میں سپتال میں کرائے گیا بھرتی امروہ میں پنچایت چناؤں کو لے کر دو پرتیاشیوں کے سمرتکوں میں جم کر مار پیٹ گھٹنا کا ویڈیو آیا سامنے ماملے میں کیس تر امروہ کے گجرولا میں آرکپور مافی بوت پر پرتیاشی کو ماری گولی ویپکشی پر گولی مارنے کا لگا آروپ گھٹنا کا ویڈیو بھائرہ بھرے لی کے تھانا بھوجی پورا شیطر میں پنچایت چناؤں کو لے کر دو پکشوں میں مار پیٹ ایک درجن لوگ گھائل کئی گاڑوں میں کی گئی توڑ پور بھرے لی کے بھوجی پور تھانا شیطر میں پورو پردھان کی دھاردار ہتیار سے ہتیا جنگل سے برامہ دعوہ شب گھٹنا سے علاقے میں ہڑکم جسپور میں مدیراتری بھگوٹی ماں بال سندری ڈولا کی شبایاترہ نکالی جائے گی چیتی مندر کے لیے نکالی جائے گی شبایاترہ سون بھدر میں ملوں سے نکلنے والے اپسشت سے بیلہ ندی کی گھرائے ہوئی کم معاملے میں ستھانی لوگوں نے شیطری پردوشن نیانترون ادھیکاری سے کی شکایا بھاجپور کے کیلہ کھیڑا اور کاشیپور کے کونڈیشوری میں گہوں کے خیتوں میں اگیا کرانوں سے لگی آگ آگ سے ایک سو پچیس سیکر سے دیکھ پسل جل کر رہا خاک ایزری ایم نے کسانوں کو معافضے کا دل آیا بھروسہ بلند شہر کے زلہ اسپتال میں آشراکارے کرتاؤں کو اپنے بیمار پتی کی سٹرچر خود ہشنی پڑی اسپتال سٹاف نے نہیں کی کوئی مدد رودھر پیاغ میں نگر پالکہ کی لاپروائی سے آمجنوں کو ہو رہی ہے پرشانی کیجڑ سے ہو کر آن جانے کے لیے لوگ ہیں مجبور چمپا مطمئی تنکپور ایلیو سٹیشن پر اچانک بھاری بھر کن پیڑ گر گیا ہاتھ سے میں ایک نبجات سہید دمپتی کی دپکار موت ہو گیا بریلی کی ذات نگر شیطر میں ایک پک اپ میں لگی بھیشن آگ کڑی مشکت کے بعد ہاتھ پر پائے گیا کب آگرہ میں پولیس نے سترہ مہینے کی اپران ہوئی بچی کو سکوشل کیا برامہ تین اپران کرتا کیے گا گرہتا ادھم سنگر میں بجلی ویبھاکی بڑی لاپروہی کا معاملہ آیا سامنے سڑک کنارے ٹوٹے بجلی کے تار کی چپیٹ میں آنے سے مہلا کی موت گھٹا کا ویڈیو بائیر اور ایہا ایانتھانشیتر کے بیجل پور روڈ پر ایک دردناک سڑک خادصہ شدھالوں سے بھری ٹریکٹر ٹرولی پلٹی دو کی موت دس کھایا اور ایہا کے صدر کوتوالی علاقے میں ایک جو وقت کا کھیت مشہ ملنے سے ہر کم آروپیوں کی تلاش مجھوٹی پولیس بھاگی شور میں ون بھاکی نے ایک دیوسی پرسکشن کا کیا ایو جن ڈی آر ایو جوانوں نے ون آگنی پر کابو کرنے کا دیا پرسکشن ٹیری میں فرار کووڈ مریضوں کے معاملے میں بھاگی جانت شروع ہوئی سی ایم او نے کہا لاپروہی برتنے والے کرنیوں پر ہوگی کاربائی مراد آباد میں ریلی سٹیشن پر سواستے و بھاگ یاکٹیوں کی لگاتار کر رہا ہے جانچ ایک شفٹ میں سو لوگوں کا کرائے جا رہا ہے کوویڈ ٹیسٹ مراد آباد میں ریلی سٹیشن پر سواستے و بھاگ لگاتار کر رہا ہے یاکٹیوں کا کوویڈ ٹیسٹ تین شفٹ میں کرائے جا رہی ہے جانچ خودم سنگنگر کے خٹیمہ میں کوویڈ سنکرمنٹ سے رکھ تھام کے لیے پرشاہ سنے کی بیٹھک موقع پر ایس ڈی ایم نے ادھیکاروں کو آوشک ندیش دی مراد آباد میں ایس پی سانسر ڈاکٹر ایس ٹی حسن ہوئے کورونا پوزیٹیو خود کو کیا آئیسولیٹ بدوئی میں سواستے واغ کی لاپروہی مرت ڈاکٹر کی لگائے گئے ڈیوٹی ساتھ میں جاری کیا نمبر سی ایموں نے دی صفائی ایک ہی نام کے دو لوگوں کے کارن ہوئی غلط رازانی میں کورونا سنکرمند کے داران لوگوں کی مدد کے لیے تین سو اترکت ریپیڈ ریسپونس ٹیموں کا ہوگا گٹھن زلہ دکاری نے جاری کیا دکھ دیوریاں میں کوویڈ گائیڈ لائن کا پالم کرانے کو لے کر پرشاہ سن سکت بنا ماس کے گھومتے ایک شخص کا دس زارت کا کٹا چالا پاکستان سے آیا چکانے والا ویڈیو درجنبر پولیس کرمی اپنے ہتیاروں کے ساتھ آتنگبادی گروپ ٹی ایل پی سے جڑتے دکھ رہے پاکستان میں گرہی ید جیسے حالات آتنگبادی گروپ ٹی ایل پی امران سرکار کے خلاف کر رہا ہے ویروت پردشن